اسلام علیکم دوستوں کیا حال ہے امید ہے آپ خیرے سے ہوں گے آج میرے ساتھ موجود ہیں بشیر اور بشیر کو میں نے خاص طور پر بلایا ہے یہ ہیں موبائل ایکسپرٹ ہیں اور جو بھی گیجٹس جو آج کل ٹیکنالوجی میں نئے نئی چیزیں آ رہی ہیں اور ان میں کیا کیا اپگریڈیشن ہو رہی ہے تو اس کو میں ٹیکنیکل موبائل کے حوالے سے سمجھتا ہوں اور ماشاء اللہ بہت ہی ایکسپرٹ ہے اس حوالے سے تو آج میں ان کو بلایا ہے بشیر تو میں آپ سے یہ پوچھن چاہوں گا کہ جو لوگ بیروزگار ہیں وہ موبائل سے کیسے ارن کر سکتے ہیں اور آپ کیسے ارن کرتے ہیں اس حوالے سے آپ دوسروں پتہ ہیں اسے تو بہت طریقے ہیں لیکن پاکستان میں تو فیلال اولیک سے اس میں آپ ایٹ ڈال کے موبائل بیس سکتے ہیں خرید بھی سکتے ہیں تو یہ اچھا راستہ ہے اس میں سمارٹ فون کے بھی مارکیٹ اچھی ہے یا صرف ٹچ والے اس میں بہت سارے موبائل ہیں چھوٹے موبائل سے لے کے سمارٹ بھی ہیں ٹچ بھی ہیں ورث کون سی ہے جب زیادہ سمارٹ کی یا چھوٹے موب سمارٹ فون کے انڈرویڈ زیادہ چل رہی ہے یا آئی فون کے بھی مارکیٹ ابھی پاکستان میں کیا چل رہی ہے انڈرویڈ تو زیادہ ہے فیلال آئی فون کی کم ہے ٹھیک ہے اچھا تو اس حوالے سے آپ دوستوں کو کیا مچھ رہا دینے جو بیروزگار ہے وہ کہاں سے انیشیٹ کریں اس کے لئے بجیٹ وغیرہ کا ہونا لازمی ہے یا وہ گھر سے بھی شروع کرتے ہیں اپنی موبائل سے ہی شروع کر سکتے ہیں وہ اپنی موبائل سے بھی کر سکتے ہیں لیکن تو سٹارڈن موبائل سے انہیں سٹارڈ لے مطلب کہ وہ کون سے نوکیا لے موٹر لے جو کون سے موبائل کے آج کل زیادہ کمپنی کی ورس زیادہ ہیں سمارٹ ہی صحیح ہے میرے خیال تو سمارٹ پہلے بہتر رہے گا سمارٹ میں کون سی کمپنی کا سامسنگ کا اچھا اوپو تو آج کل اوپو اور ویو کی زیادہ مارکیٹ ہے تو اس میں بجیٹ کیا ہو سکتا ہے کہ وہ اس بجیٹ میں آگے مارکیٹ بڑھا سکتے ہیں وہ تو موبائل کے اوپر کرتا ہے کہ کتنے ایکسپن لائیو میں جو لڑکے گزار رہے ہیں میں اسی حوالے سے آپ سے شیئر کہوں گا آپ بھی اسٹونٹ اسٹونٹ ہیں تو وہ کہاں سے انہی شیٹکے کو زیادہ پیسے انویسٹ کر کے وہ سیل آوٹ اولیکس پہ جائیں یہاں چھوٹے سی چیزوں پہ سٹارڈ کریں اور کون سے موبائل میں زیادہ اس کی مارکیٹ زیادہ ہوگی تاکہ اس کی ری سیل میں بھی اس کا چانس ہو تو وہ سیل ہو سکتا ہے وہ اوپو لے لیں تو ویوو لے لیں وہ بہتر رہے گا ٹھیک ہے پندرہ سے سولہ ہزار ت ہزار تک یا بیس ہزار تک ٹھیک ہے اس میں سے ان کے بجٹ نکل جائے گا اپنا ٹھیک اس کی کیا ہوگی موبائل کی تو کیا ہو جائے موبائل وہ مل جائے گی کہ اس کو پرچس کرنے والی بھی لوگ زیادہ اس کو جانا ہے زیادہ تو ریسیل انہی کہیں ٹو جی پی ہو گیا ریم ہو گیا ان کی بتیس جی بھی اسٹوریج ہوگی ان کی زیادہ ریسلے ٹھیک ہے تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اوپو سے سٹارڈ لے وہ اسٹارڈ لیں بھی وہ سے ٹھیک ہے اچھا مجھے یہ بتا ہے کہ میں جانا ہے کہ آپ کو ماشاللہ اچھی انفرمیشن ہے موبائل کے حوالے سے موبائل کی بیٹری کچھ بیلٹن بھی آتی ہے کچھ ایکسٹرنل بھی آتی ہے کافی لوگوں کو یہ ڈاؤٹ ہوتا ہے نا کہ ہم کون سا موبائل لیں بیلٹن لیں یا ایکسٹرنل لیں اس کا حوالے سے کیا کہیں گے بیلٹن تو پہلے آتے تھے لیکن آج کل زیادہ تر موبائل تو بیلٹن بیٹری والے آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بیٹری بہت ہی کم آ رہے ہیں پہلے تو سامسنگ کیا دیتے لیکن سامسنگ نے ابھی بیلٹن بیٹری آتی ہے بیٹری آ رہی اچھا مجھے یہ بتائیں کہ بیٹری کی زیادہ جو مطلب کے کنزمشن ہے وہ زیادہ کیوں ہوتی کیوں وہ زیادہ مطلب کیوں کیوں ہو جاتی ہے اور اس کو ہم کیسے بچا سکتے کہ وہ زیادہ استعمال ہم کر سکے کیونکہ آج کل آپ کو پتا ہے کہ وائف ہے اور سیم ڈیٹا اتنا سستہ ہوگی ہے کہ چوبی سو گھنٹے وہ کنیکٹڈ ہے ڈیٹ پہ اور وہ زیادہ تر لڑکے ڈیوز کر رہے ہیں وہ گھر پوچھتے ہی یا اس کو کولیج یا آفیس سے واپس ہی آتے ہوئی ان کو یہ ہی لگا رہا ہوتا ہے موبائل کی بیٹری ڈیٹ ہوگی ہے ڈیٹا تو زیادہ بیٹری نہیں کھاتی اصل میں سکرین زیادہ کھاتی تو بریٹنس کے اوپر آپ رکھیں گے تو صحیح تو اس میں بیٹری کم اجتماع ہوگی بریٹنس کم رکھیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ اس کے علاوہ ڈیٹا زیادہ ضرورت کے نہ ہو تو بند کریں صحیح 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 یہ سیم سے زیادہ بیٹری کے کنسمٹ ہوتی ہے یا وائی فی سے سیم پہ زیادہ ہوگی اچھا سیم پہ زیادہ ہوتی ہے لیکن اون رکھیں گے ڈیٹا تو نہیں جائے گی زیادہ لیکن جب جیوز کریں گے اچھا موبائل لینا چاہ رہا ہوں ابھی میرا میرا بیجٹ ہے ڈس ہزار سے ڈیس ہزار تو آپ مجھے کون سے ابھی وہ کریں گے سجیسٹ کریں گے سجیسٹ تو اوپو کریں گے یا پھر ڈیو اچھا ان کی بیٹری وغیرہ بھی اچھی ہوتی ہے بیٹری ان کی اچھی ہو جائے ٹھیک ہے اس بجٹ میں تو یہی سین فون اچھ ہے ٹھیک ہے تو دوستوں میں بچیس ہی حوالے سے شیئر کر رہا تھا موبائل کے حوالے سے اور یہ وہ میں آج آج آپ کے ساتھ آئیڈیا شیئر کیا ہے جو ایک عام بندہ جو بیروزگار ہے وہ یہاں سے انیشیئٹ کر سکتا ہے کم بجٹ میں جیسے بشی نے بتایا کہ جس کے بعد دس پندر ہزار کا تو لازمی ہونا چاہیے وہ کم ریٹ میں اچھا مجھے بتائیں بشیر کہ وہ موبائل لے گا کون سے یوز ملے گا نیو لے گا کہ اس کی سیل کون سے کون سے زیادہ سیل کرے گا زائر یہ یوز ملے گا نیو تو نہیں لے گا نیو تو اس کے اس کے سیل نہیں ملے گا اس میں اچھا اگر پہلے خود پرچیس کرے کہیں سے شوپ سے یا تو لیک سے اس سے بھی چینج کر سکتا ہے بجٹ اس کو مل سکتی سیل کرنے کے بعد ٹھیک ہے تو بشیر کا کہنا ہے کہ وہ موبائل جو ہے آپ یوز میں بھی لے سکتے ہیں یوز میں لیں تو وہ بہتر ہے اس کی ری سیل کے چانسز زیادہ ہوں گے کیونکہ آپ نیو میرے خیال سے آپ لیں گے تو وہ ری سیل ہونا بہت ہی مشکل ہو جائے گا کیونکہ وہ اس کو پہلے ہی اس کی مارکیٹ فرس آف آل ووکس کھلتے ہی ڈاؤن ہو جاتی ہے تو اس حوالے سے تو بشیر گائیڈ کر رہے ہیں کہ آپ یوز موبائل لیں اور او ایل ایکس پہ اپلوڈ کریں اور مارکیٹ میں آپ آ جائیں اور ری سیل کرنا شروع کر دیں تو بشیر میں آپ سے ابھی بات کرتے کرتے ہیں میرے ذہنوں میں اور بھی سوال آ رہے ہیں تو میں سار سار آپ سے اور بھی پوچھ رہا ہوں جیسے کہ فور سبز میں نے اپلوڈ کر دی کوئی او ایل ایکس پہ جی اور وہاں پر کسی لڑکے کو پسند آ گیا تو میں ان کو کیا آپ کیا انس کو مرے سیکیورٹ کی گائیڈنس جیسے ہم کراچی میں رہتے ہیں تو پہلے بھی ایسے واقعات سنیچنگ وغیرہ کی بہت چکے تو آپ کیا گائیڈ کریں گے ہم کسٹومر کا ویٹ کریں کہ ہمارے پاس ویزٹ کریں یا ہمیں کہیں جانا چاہیے ایسی جگہ پر تاکہ وہ میوچنل انڈرسینڈنگ ہو کسٹومر کو خود آنا چاہیے جگہ آپ سیلیکٹ کریں گے وہاں آ جائیں گے کسٹومر تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ کسٹومر اتنی دور یہاں کہیں بھی وہ آتا ہے سیف سمجھتا ہے جی بلکل آتے ہیں اگر ان کو ضرورت ہوتی ان کو چاہیے ہوتا ہے موبیل تو آ جاتے ہیں اچھا آپ سیفٹی پرکش کیا دیں گے اب اس میں کیسے ہم سیف رہ سکتے ہیں کل کو وہ سینچنگ کا ایشو اگر نہ ہو تو تو آپ جب سیلیاں پرچیس کریں تو کوئی سیف جگہ پر سیلیکٹ کریں گے دونوں وہاں میٹنگ کر لیں آپ ٹھیک ہے کوئی پبلک پلیس ہونا بہتر ہے اس کے لئے جیسے کہ چائے کی کعبہ کھانا ہو گیا یا چائے کی ہوتل ہو گئی جی بلکل صحیح ہے سیف یہی پلیس ہیں پبلک پلیس صحیح رہے ہیں اچھا تو آپ اس حوالے سے یہ کر رہے ہیں تو ایسے جہنوں میں بار بار میرے سوال آتے رہے ہیں تو میرے بشیر سے پوچھتا جا رہا ہوں تو اس حوالے سے آپ اپنے بزنس کیریٹ کر سکتے ہیں تو بشیر کا چینل بھی ہے اس حوالے سے میں آپ کو اس میں ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا آپ چیک کر لینا اس میں مختلف گیمز اور ہیکنگ اور موبائل کی اپ ڈیٹس یہ ڈالتے رہتے ہیں تو آپ ان کے بھی چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو دوستوں آج کرتے ہیں اس حوالے سے کوئی بھی دوستوں کو سوال ہو تو وہ کمنٹ سیکشن میں کر سکتا ہے اور میری ویڈیو فرس ٹائم دیکھ رہے ہیں تو لائک کریں سبسکرائب کرنا نہ بھولیں گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ اور ان کو بھی فائدہ ہو سکے اللہ حافظ